یہ بھی سارے پاکستانی سٹوڈینٹ ہے میرا نام گلریز ہم آئی ہویا ہے اور میں پاکستان سے ہوں اور میں خارکن نیشنل میڈیکل جنیورسٹی کا تھرڈیئر کا سٹوڈینٹ ہوں اور اس وقت جب آپ لوگ جانتے ہیں کہ یوکرینگ اور رشیا کی جنگ زور و شور پہ ہے اور ہم لوگ صبح سے ادھر میٹرو سٹیشن کا سبوی ہے ہم ادھر سے بیٹھیں ہیں صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا نہ ہم نے کچھ کھایا ہے نہ ہم نے کچھ پییا ہم صبح سے اس طرح لا واپسوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں جس طرح دوسرے لوگ پڑے ہیں اور بلکل بھی اور بلکل بھی امبیسٹی کی طرح سے ہماری بلکل ہیلپ نہیں کی گئی کسی قسم کی ہیلپ نہیں کی امبیسٹر صاحب نے ہماری پرائیم میسٹر پاکستان سے ریکویسٹ ہے ہمیں یہاں سے کسی تیرہ طرح سے نکالا جائے اور یہاں پہ جو فیلال سویشن بنی پڑی ہے تو بہت کرٹیکل سویشن بن گئی ہے تو ہمیں امبیسٹی کی طرف سے کوئی ایکوئیٹ نہیں کیا گیا امبیسٹی کی طرف سے ہمیں الٹا جھوٹ بولا گیا پہلے ہمیں بولا گیا کہ آپ کیو میں آ جائیں ہم سارے سٹوڈنٹ میں آلموسٹ کو تھری تھاؤزن ڈالر کی ٹکس بک کی ٹرینز کی آلموسٹ کوئی ٹو ہنڈرڈ سٹوڈنٹ ہوں گے لیکن جس دن ہم نے ٹکٹ بک کر لیا اور ہم موپ کرنے لگے تھے دو گھنٹے پہلے امبیسٹی کی طولز آ رہی ہیں کہ یہاں پہ نہ آئیں کیو سیف سٹی نہیں ہے اب ترنوپل میں آ جائیں بچے اپنے پیسے سارے ضائع کر رہے ہیں ڈیئر امبیسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کانڈی ہمارے طرف بھی شفقت کریں اور ہمیں کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکالیں کیونکہ اٹس امکوسیبل تو سروائی بھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیمرہ میں دکھائے گا آپ کو کہ لوگ ادھر کس طرح سبائیتے ہیں